بسم اللہ الرحمن الرحیم پر فلسطین کے آزادی کی جنگ پر بات ہوئی اور جس طرح کی سٹوری تھی میں انڈ سکرین پر دے دوں گا تو اس سٹوری کو سننے کے بعد آپ کے سر میں بھی درد ہو جانا ہے یہاں پر بھی آزربیجان کے صدر الہام علیف چھائے ہوئے ہیں اس تنازع کی طرح یہاں پر بھی آزربیجان کے صدر الہام علیف سے متعلق خبر نے سرخیاں تب گریب کی جب یہ خبر سامنے آئی کہ بڑے سہونی کے بعد چھوٹے سہونی سے بھی ہاتھ ملا لیا ہے ازربیجان کے صدر الہام علیف نے رشعہ رد عمل سامنے آ چکا ہے بہت امپارٹن سٹوری آپ کے سامنے رکھنے سے قبل فالو اپ لے لیں جو کراکس سٹی ہال حملہ تھا اس کے نتیجے میں ہلاکتیں بڑھ کر ایک سو تین تالیس ہو چکی ہیں اور جس طرح کی ریپورٹ سامنے آئی اس حملے سے متعلق ایک ریپورٹ جاری ہوئی ہے اور اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ چودہ منٹ تک یہ حملہ جاری رہا پانچ سو راؤنڈز فائر کیے گئے دہشتگردوں کی جانب سے اور جس وقت یہ حملہ ہوا اس وقت کراکس سٹی ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک میوزک کامسرٹ سٹارٹ ہونے ہی والا تھا کہ ان دہشتگردوں نے یہاں پر حملہ کر دیا اور پھر فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں ہلاکتیں صرف ایک سو تین تالیس نہیں ہیں بلکہ اس ریپورٹ کے مطابق سو کے قریب جو لوگ ہیں وہ مسنگ ہیں اور جو ان کے فیملی میمبرز ہیں انہوں نے درخواستیں بھی جمع کروائی ہیں کہ ہمارے فیملی میمبرز ہمیں نہیں مل رہے وہ اس میوزک کانسرٹ میں شرکت کے لیے گئے تھے لیکن پھر واپس نہیں آئے تو اس ریپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ کریمینگ کے جانب سے رشاہ کے جانب سے ہو سکتا ہے کہ ہلاکتیں چھپائی جا رہی ہوں کہ پینک کرییٹ نہ ہو رشا کے اندر اس لیے ہلاکتیں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا گیا اس ریپورٹ میں کہ آنے والے دنوں میں تین تین چار چار پانچ پانچ دس دس کر کے یہ ہلاکتیں جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی جتنی پوسیبل ہیں کریمینگ یہ ہلاکتیں سامنے لائے گا جہاں تک تعلق ہے انویسٹیگیشن کا تو رشا کو سیکنڈ کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے امریکہ کے جریدے نے ایک ریپورٹ میں یہ کہا کہ امریکہ کے پاس انٹیلیجنس تو تھی اور پکی انٹیلیجنس تھی لیکن امریکہ نے 30 to 40% جو انٹیلیجنس کا حصہ ہے وہ رشا کے ساتھ شیئر کیا اور آگے سے رشا نے اس 30 سے 40% انٹیلیجنس پر بھی عمل نہیں کیا اور وجہ یہ لکھی گئی نیو یارک ٹائمز کی اس ریپورٹ میں کہ آج کل جس طرح کے تعلقات ہیں امریکہ اور رشا کے ماضی میں یہ انٹیلیجنس شیئر کرتے رہے ولادمیر پتن نے 9-11 کے انٹیلیجنس شیئر کی تھی ولادمیر پتن نے ڈانلڈ ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے ماضی میں ڈانلڈ ٹرمپ نے اتنی پکی انٹیلیجنس ریپورٹس رشا کے ساتھ شیئر کی ہیں لیکن اس مرتبہ جس طرح کے تعلقات تھے تو یہ انٹیلیجنس ریپورٹ 100% امریکہ کی جانب سے شیئر نہیں کی گئی کوئی بات نہیں کریملن کا ردعمل سامنے آیا کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوو نے کہا کہ دن اور رات ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہیں تاجکستان کے اندر موجود ہیں رشا کے اندر بھی بہت سے گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں اور بہت جل جو انویسٹیگیٹیو ریپورٹ ہے وہ ہم عوام کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے رکھ دیں گے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا انصاف کے کٹہرے میں لائے گا رشا اور یہ بھی بتایا ایک صاحبی نے سوال پوچھا کریملن کے ترجمان سے کہ جب یہ حملہ ہوا تو پتن کہا تھے تو کریملن کے ترجمان نے کہا کہ رشا کے صدر بلادمیر پتن تمام رات اپنے آفیس کے اندر موجود تھے اور دیگر جو آفیشلز ہیں رشا کے وہ بھی اس رات جس رات یہ حملہ ریپورٹ ہوا اس رات تمام رات تمام آفیشلز نے انکلوڈنگ رشا کے صدر بلادمیر پتن نے کام کیا ہے اور انویسٹیگیشنز جب تک مکمل نہیں ہوں گی تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھنے والے یہی وجہ ہے کہ پتن سے بہت پیار کرتے ہیں جو رشنز ہیں وہ پتن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں انتخابات کے نتائج میں بھی ہم نے دیکھا اور یہ جو وزٹ ہے آج رشا کے صدر بلادمیر پتن نے وزٹ کیا تبیر ریجن کا یہاں پر عوام کس طرح سے انتظار کر رہی تھی یہ دیکھ لیں ایک خاتون نے تو کہا کہ میں بیس سال سے آپ کو دیکھنا چاہتی تھی اور آخر میری یہ خواہش پوری ہو گئی یہاں پر رشا کے صدر نے اپنے ائر فورس کے اہلکاروں سے بھی ملاقات کی اور اس موقع پر بہت امپارٹن گفتگو ولادمیر پتن نے کی اور یہ کہا کہ نیٹو پر حملہ کرنے کا ہمارا کوئی نہ ارادہ ہے نہ ہمارا کوئی موڈ ہے نہ کوئی وجہ ہے کہ ہم نیٹو پر حملہ کریں گے ہاں جہاں تک تعلق ہے ایف سکسٹینز کا جس کی خبر میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں ولادمیر پتن نے کہا کہ ایف سکسٹینز تو ہمارا ٹارگٹ ہوں گے چاہے رشا کی فضاؤں میں یوکرین کی فضاؤں میں یا پھر نیٹو ٹیرٹری کے اندر اگر ایئر بیس بنائی گئی یوکرین کو اسسٹ کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی ایف سکسٹینز ہمارا ٹارگٹ ہوں گے اب رومینیا کے اندر تیاریاں ہیں ایئر بیس بنائی جا رہی ہے رومینیا کے اندر کیونکہ ایف سکسٹینز کی جو مینٹننس ہے اس کو لے کر نیٹو کنٹریز بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے پھر انہوں نے خود ہی نتیجہ نکال لیا کہ کوئی بات نہیں ہم رومینیا کے اندر ایک ایئر بیس بنا دیتے ہیں اب ریشہ کے صدر بلادمر پتن نے ایک سٹیٹ فارورڈ میسج تو دے دیا کہ یہ غلطی اگر انہوں نے کی تو ایف سکسٹینز کو ٹارگٹ کیا جائے گا نیٹو ٹاریٹری کے اندر رومینیا کے اندر بھی ایف سکسٹینز کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ڈین مارک کی ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے وزٹ کیا تھا یوکرین کے دارالحکومت کا اور انہوں نے کہا تھا کہ گرمیوں میں آپ کو ایف سکسٹینز پروائیڈ کر دیے جائیں گے اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں تو ٹریننگ آل موسک مکمل ہو چکی ہے اور کچھ ریپورٹس کے مطابق یہ لاسٹ منت تھا مارچ کا مہینہ یعنی کہ اپریل کے مہینے میں ایف سکسٹینز جو لڑاک کا تیارے ہیں فورٹ جنریشن فائٹر جیکس وہ یوکرین کو مل جائیں گے ہم اس کو نہیں مانتے اور اٹلی اپنی فوجیں یوکرین کے اندر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ صرف اٹلی بلکہ لاٹویا کی جانب سے لاٹویا جو پرائیم نشتر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ابھی ہماری جو حالت ہے وہ بہت پتلی ہے یوکرین کی مدد امداد کر کر کے تو یہ ٹروپس والا جو آئیڈیا ہے اس کو فی الحال رہنے دیتے ہیں اور بھر بھر کر بھر بھر کر یوکرین کو اسلحہ گلا بارود ہم پروائیڈ کرتے رہیں گے سب کو مل کر یوکرین کو اسلحہ گلا بارود پروائیڈ کرنا چاہیے اب یوکرین کے جو افیشلز ہیں اور یوکرین کے صدر بھی وہ تو رو رو کر آپ سے اسلحہ گلا بارود مانگ رہے ہیں لیکن وہ بھی نہیں پروائیڈ کیا جا رہا نا مسئلہ تو یہی ہے یہ جو مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں یوکرین کے صدر ولادمار زلانسکی نے سومے ریجن کا دورہ کیا اور کافی دیر تک یہاں پر یوکرین کے صدر مجھے ایسے آئیڈیا ہوا کہ یوکرین کے صدر نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر کوئی درجن بھر ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کر رکھی ہیں سومے ریجن سے متعلق کچھ میٹنگز میں شرکت کی سٹوڈنٹس سے ملاقات کی کچھ علاقوں کا دورہ کیا کچھ مشورے دیئے کچھ اپنے عوام کے ساتھ شیئر کیا اس کے بعد دوہزار بائیس میں آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو ریشے کی فوجیں خارکیو کیا کیو کے بھی بہت قریب پہنچ چکی تھی لیکن ریشے کے صدر بلادمر پتن کے مطابق انہوں نے ریشے کے صدر بلادمر پتن کو کہا کہ معاہدہ کرتے ہیں جنگ بند کرتے ہیں آپ فوجیں پیچھے ہٹائیں اور یہ لیں جی معاہدہ تیپ آ جائے گا ریشے نے فوجیں پیچھے ہٹائیں اور یہ معاہدے سے مکر گئے اور ریشے کے صدر بلادمر پتن نے جو بورس جانسن ہیں سابق پرائم نیسٹر برطانیہ کے ان پر الزام آئیت کیا کہ انہوں نے یہ سارا جو ایگریمنٹ ہے یہ خراب کیا تھا بہرحال اب دوبارہ ریشے خارکیو ریجن تک آ گیا ہے ڈرون سٹرائکس ریپورٹ ہوئی ہیں اور یوکرین کے آفیشلز کے مطابق اٹھائیس ڈرون حملے گزشتہ رات اور آج بھی تیرہ ڈرون حملے ریپورٹ ہوئے خارکیو ریجن کے اندر ایک ہلاکت اور بارہ زخمی ریپورٹ ہوئے ہیں یوکرین کے فورن منسٹر تمیترو کلیبا اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ دلی کے اندر موجود ہیں بھارت کے اندر موجود ہیں اور اپنے پیس سمیٹ کو لے کر نرندر مودی کے لیے کچھ ریکویسٹس لے کر یہاں پر جو یوکرین کے فورن منسٹر ہیں وہ پہنچے ہیں اور یہاں پر بھی گفتگو کرتے ہوئے یوکرین کے فورن منسٹر نے کہا اپنے اتحادیوں سے مطالبہ کیا کہ اسلحہ گولہ بارود ہمیں ایس سون ایس پاسیبل پروائیڈ کیا جائے یہاں پر جو اٹلی ہے جو بالٹک سٹیٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسلحہ تو ہم بھر بھر کر دیں گے اور دے بھی رہے ہیں لیکن یوکرین کے صدر ولادمار زلینسکی اور یوکرین جو جو آفیشلز ہیں وہ ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کیونکہ امریکہ کی مدد نہیں آ رہی امریکہ کے اندر جو انٹرنل سیچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ابھی سے یہ ریزرٹ نکالا جا سکتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کا پلڑا جتنا بھاری ہے تو یہ امداد تو یوکرین کو کوئی نے ملنی کوئی بات نہیں ایک اور بکرہ ڈھونڈ لیا ہے جو نیٹو کنٹریز ہیں انہوں نے اور خبریں یہ سامنے آئی ہیں کہ ازربیجان یوکرین کو اسلحہ گولہ بارود پروائیڈ کر رہا ہے ازربیجان کا ریسنٹلی دورہ بھی کیا تھا جو نیٹو کے چیف ہیں جین سٹورڈن بگ انہوں نے پہلا دورہ کیا تھا ازربیجان کا اور وہاں پر میں نے آپ کو ایک سیپریٹ ویڈیو کے اندر میں نے تفصیلات بتائی تھی میں انڈ سکرین پر دے دوں گا کہ جس طرح کی باتیں ازربیجان کے صدر الہام علیف نے کی جو نیٹو کے چیف ہیں ان کی موجودگی میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک قابل بچہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں سارے ٹیسٹس کلیئر کر چکا ہوں تو اب آپ مجھے نیٹو کی ڈگری میرے ہاتھ میں تھما دیں لیکن ابھی کچھ ٹیسٹس میرا خیال ہے کہ باقی تھے یہ جو ریپورٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بھی جو ٹاسک ہے وہ نیٹو کے جانب سے ازربیجان کو دیا گیا ہوگا کہ یہ آخری امتحان ہے بھائی جان یہ پاس کر لیں تو نیٹو کے اندر آپ کی انٹری پکی ہے تمام کے تمام جو ریکوائمنٹس ہیں اس پر آپ کے ٹک لگ چکے ہیں اب تھوڑا سا آپ نے کانفیڈنس ہمیں دکھانا ہے یوکرین کو اسلحہ گولہ بارود دے کر اور یہ ریپورٹس سامنے آنے کے بعد جو کریملن ہے اس کا ردعمل بھی سامنے آ چکا ہے مریعہ زخروہ کا بھی ردعمل سامنے آ چکا ہے فورن منسٹری کی ترجمان ہے رشیہ کی انہوں نے کہا کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں ہم منیٹر کر رہے ہیں جس طرح کی ریپورٹس ہیں آزربیجان سے متعلق وہ یوکرین کو اسلحہ دے رہے ہیں یہ کافی زیادہ کنسرننگ ریپورٹس ہیں لیکن آزربیجان ڈنائے کر چکا ہے یہ مریعہ زخروہ نے کہا اب آزربیجان کے جو بڑے بھائی ہیں وہاں پر جو مشرق گستہ کے اندر وہ بھی ڈنائے کر چکے ہیں کہ میں سہونیوں کو اسلحہ نہیں دے رہا یہ بلکل جھوٹ ہے اور یہ دونوں ترکیہ اور آزربیجان یہ ایک ہی تھالی کی چٹے بڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ون سسٹم ٹو کنٹری ون سسٹم کے تحت یہ رہتے ہیں اور ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ان ریپورٹس کی صورت میں بھی سامنے آ رہی ہیں اور پوری دنیا سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے ان کے جو تعلقات ہیں سہونیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں تو نیٹو کے اندر ابھیسلی ترکیہ نیٹو کے اندر ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لانا چاہتا ہے تو یہ جو ریپورٹس ہیں اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں یا پھر آن گراؤنڈ سیچویشن دیکھیں تو ان ریپورٹس کو درست بھی کہا جا سکتا ہے لیکن آزربیجان نے بہرحال ڈینائی کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں اعتبار کریں آپ پر تو ٹرسٹ کر سکتے ہیں لیکن نیٹو پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا اور جو آپ کی سٹریٹیجیک لوکیشن ہے وہ دیکھتے ہوئے نیٹو کی بہت زیادہ وارے کی پارٹی ہے آزربیجان جو کہ یوریشیا یورپ کے اندر بھی ایشیا کے اندر بھی اور جو دونوں پروسی ہیں ایک طرف ریشیا دوسری طرف ایران ہے تو یہ تو ایسا نیٹو کا ممبر بنائیں گے اس کو کہ ساری کی ساری جو بیسز ہیں نیٹو کی وہ یہی پر ہوں گی دو رخوں میں جو اسلحہ ہے نیٹو کا وہ یہیں پر ڈیپلائی کیا جائے گا رومینیا شومینیا کو بھول جانا ہے نیٹو کے جتھے نے کیونکہ جو آزربیجان کی لوکیشن ہے یہ نیٹو کے بہت زیادہ وارے میں ہے اور یہ بہت کریٹیکل وقت ہے اس طرح کی ریپورٹس کو ریشیا کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے یہاں پر اگر ریشیا نے اپنے آپریشن کی طرح یہاں پر بھی سستی دکھائی تو پھر بہت دیر ہو جانی ہے اور تینوں سائٹ سے ریشیا کو نیٹو کا جو الائنس ہے یہ لپیٹ لے گا فنلینڈ اور سویڈن کے بعد آزربیجان کی نیٹو کے اندر انٹری کے اشارے اور آزربیجان کے یورپ کے ساتھ جو پینگیں بڑھنے کے اشارے ہیں یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے ریشیا کے لیے اب ریشیا کے صدر و لازمار پتن اس موجودہ صورتحال کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی وڈیو تاک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ